ہلو اسلام علیکم ملتان سے کہاں سے ملے گی ملتان سٹی سے بول رہی ہیں یا کوئی گاؤں ہے تو وہاں کسی سے بھی نا یہ ہی لگو انڈی کی کہیں گے نیوکیسل ڈیزیز ہوتی ہے اس کو نا نو ہے اگرانی کیٹ جو ہے نا اس کا آخر زبان میں وہ کہیں گے ڈی نو کسل ڈیز نو کسل ڈیز ہوتی ہے آپ کسی سے بھی وہاں آپ کیا ہم پولٹری فارم سہے مردیہ کے پورٹے فارمٹ ہیں میکن میں اموار ناب کے ڈاکٹرز بھی آئے پڑے میکن کوئی اچھی دعائی نہیں بتاتا ہے جیسے سوٹ جاتے ہیں پرندے کبوتر ہو چاہے وہ سرخاب ہو خاص اپا سرخاب نا ہاں جی تو آپ کو سرخاب کے لئے چاہیے ہاں جی سرخاب کے لئے کہہ رہی ہوں تو یہ ایک ویسے بھی متدی وائرل ڈیزیز ہے وائرس کی ہوتی ہے یہ وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے اور یہ مہمیوں چڑیوں کبوتروں بڑھوں تیتر بٹیر قوان ان میں نے یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے یہ سمجھ گئے یہ ان میں ایک میں ایک میں ہو جاتی ہے تو پھر سارے قوان انوان سب کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو یہ آپ آپ دیکھیں کسی وہاں پہ ڈیفنیٹلی آپ کو مل جائے گی رانی کھیت کی اب تو رانی کھیت کے وہاں ٹیکے جو ہیں وہ آپ کو ایم پیول وہ مل جاتے ہیں وہاں ویکسین کی نا ایم پیول ملیں گے وہ وہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان کو سوکڑا وغیرہ یا کوئی ہاں تو ان کی آپ ڈی ورمنگ کریں ان کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے ہاں پیٹ کی صفائی کریں وہ کس سے کریں آپ ایک لکھیں بسم اللہ کریں آپ میرا بیٹا یا میری بینا آپ لکھیں البینڈا زول البینڈا ڈی ایل ڈی نہیں میرا بیٹا ڈی ایل بینڈا زول لکھ سکتی ہے تو لکھ لیں اگر آجے گا ابھی کچھ دیر بعد یوٹیوب پہ تو اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈی ورمنگ کا میں نے دیا ہوا ہے کہ کس طرح کرتے ہیں البینڈا زول ہوتی ہے ایک ساشے مل جاتا ہے البینڈا زول البینڈا زول البینڈا زول ایک ساشے مل جائے گا یہ تیس پرندوں کے لیے تیس چالیس پرندوں کے لیے کافی ہوتا ہے وہ ایک لٹر میں پانی میں ڈال کے یہ تین مہینے ہر تین چار مہینے بعد ان کی ڈی ورمنگ کرا دیا کریں ان کو ایک دن پورا صبح پانی میں ڈال دیا اور پلا دیا سارا دن پیتے رہے شام کو وہ جتنا پی لیا پی لیا جو باقی اس کو انڈیل کے پھر پازہ فریش وارٹر جو ہے نا وہ اس میں پانی ڈال دیں پھر وہ پیئے ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا اللہ ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے اللہ فضل اور اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایز یوزل حدیث مبارک جو حدیث مبارک میں کوٹ کر رہا ہوں یہ بخاری سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کے اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتے کے زندگی نے وفا کی فی امان اللہ